دونوں نہنموں کا جلد ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بیکنگ نیوز خیبر پکتون خواہ میں آزاد امیدوار حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں خیبر پکتون خواہ میں آزاد امیدوار حکومت بنانے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں سن میں پیپلز پارٹی کے لیے حکومت بنانے کی راہ ہموار ہوئی ہے پنجاب میں نو لیگ اور آزاد امیدواروں کی نشستیں برابر دکھائی دے رہی ہیں اسے کے حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف کراچی عبدالحمید سومرو سے جی عبدالحمید بتائیے گا کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے احتجاج بھی جاری ہے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی دفتر کے باہر بھی اس وقت احتجاج جاری ہے جی احتجاج جاری ہے اور یقیناً ہر الیکشن میں جو امیدوار ہارتا ہے وہ احتجاج کرتا ہے اور آج بھی تین جماعتیں احتجاج پر ہیں جس میں پاکستان طریق انصاف کے حمایتی لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے تھے ان کو جوہے کسی سازش کے دیت مبینہ سازش کے دیت ان کو آرائیا گیا ہے دوسری جانب جوہے وہ طریقے لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں جو آج ریلی نکال کر نمائش چورنگی سے پریس کلب تک انہوں نے الیکشن کمیشن آفیس تک ریلی نکالی ہے وہ سراپا احتجاج ہیں تو دوسری جانب حافظ نعیم الرحمان جو کراچی کے ریزلٹ آئے ہیں مجموعی طور پہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بلجاتی انتخابات میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکی تھی کراچی کا منڈٹ ان کے پاس ہے تو لیازہ اب ان کے ساتھ داندلی کی گئی ہے ان کا یہ الزام ہے کہ ان کے ساتھ داندلی کی گئی ہے اور وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو فارم فورٹی فائیو کے تحت ہے جو ان کے پاس موجود ہیں ان کے کیسے سنے جائیں اور نتائج جن کا اعلان کیا جائے ان کو روکا جائے اور ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے تو یہ اس طرح کا احتجاج ہے اور یہ احتجاج جو ہے اس وقت جاری ہے اور احتجاج کرنے والے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور الیکشن کمیشن کے کردار کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اس پورے عام انتخابات میں کردار تھا وہ مشکوک رہا ہے اور مبینہ سور پر ان کو کوئی سادش نظر آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا سادش کے تحت رہا گیا ہے ٹھیک ہے عبدالحمیز ساتھ رہے گا ہمیں بیورو چیف لاہور عمر دراس نے دوبارہ جوائن کیا ہے عمر اب سے کچھ دیر پہلے ہی آپ سے بات ہوئی ہے اور بریک کی گئی ہے نیوز جس میں بتایا گیا کہ ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے شہباز شریف نے مولانا فضر احمان کے ساتھ کل جو تقریر سامنے آئی نواز شریف نے جو تقریر کی ہے مورل ٹاؤن میں اس میں انہوں نے مخصوص جماعتوں کا نام لیا جن سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور اساقڈار جو ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے اور ہم اتحات کرنے جا رہے ہیں تو مزید بتائیے گا کہ اب تک جو ہے وہ نون لکھ نے کن کن جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے جی اس سے تمام ہی سیاسی جماعتیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی ہیں یا مخالف بھی ہو ایک پر کوشش تو کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے حمایت کریں اور اس کے اندر خاص کر جو حکومت سازی کے لیے تین چار بڑی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لکھ نون نمبر ون ہے پیپرس پارٹی ہے اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم حکومت کے اندر شامل جماعتیں دی جس میں فضل الرمان صاحب ہے اور پھر ایمکیم کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایمکیم الیکشن سے پہلے ہی مسلم لکھ نون کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے تو وہ ایک کرٹسی کال آپ کہہ سکتے ہیں یا مبارک بات بالی کال تو ضرور تھی لیکن اس میں یہ پریشانی نہیں ہے کہ ایمکیم کیا گورنمنٹ کے اندر بیٹھے گی یا اپوزشن کے اندر بیٹھے گی تو ایمکیم کہہ چکی ہے کہ ہم جمہوریت پر ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے خالد مقبول صدیقی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت بنانے میں اپنی مدد کریں گے اب پیپرز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان اصل چیز ہے کہ دونوں کے درمیان کیا اتفاق ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پیپرز پارٹی یہ چاہے گی اور کہے گی کہ ہمیں وزارت عظمہ دی جائے آخری بار ہم نے آپ کے حصے میں یہ لے کے آئے تھے تو اب ہمیں موقع دیا جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آفر کرنے کے لیے کیا کچھ ہے ابھی تک جو نام کون ہوگا کس کا کیا کردار ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے